اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کرنے ہیں جناب یہ دوزار چھے موڈل ہے سلور کلر میں کلر کرنا ہے سلور مٹیلک کلر ہے اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آل پر کلک کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں آپ کے تاؤن کا شکریہ تو جناب چلتے ہیں ڈیٹیل کی طرف یہ گاڑی کا ایک دروازہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور باقی گاڑی میں چھوٹی چھوٹی جگہ پر پوٹین وغیرہ پھٹی ہوئی تھی تو ہم نے اسے دوبارہ ری فیلنگ کر کے اسے مانج رہے ہیں پوٹین لگائی ہے اور یہ ہم اس کی سینڈنگ کر رہے ہیں اس کی سینڈنگ کے بعد کا جو پروسس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انسی پوٹی کا انسی پوٹین لگانے کے بعد وہ آ گیا چل کر آپ کو ویڈیو میں دکھائیں گے ابھی انسی یہ سٹیل پوٹین مانج رہے ہیں سٹیل پوٹین کی منجائی ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے آپ کے سامنے سارا کچھ پروسس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے جناب سٹیل پوٹین کی منجائی بھی ہو چکی ہے اس کے بعد ڈیگو پوٹین اس کے اوپر ہم لگائیں گے انسی پوٹی وہ پروسس ویڈیو میں اس لیے نہیں دکھایا جا سکا ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے تو جناب یہ انسی پوٹی بھی اس کے اوپر لگ چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انسی پوٹی جہاں جہاں پر سٹیل پوٹین کی منجائی کی تھی سینڈنگ کی تھی وہاں پر ہم نے ڈیگو پوٹین لگائی لیکو پوٹین کو مانجا جاتا ہے 320 اور 400 نمبر کے ریکمال سے اگر آپ نے بہت ہی زیادہ پوٹین لگائی ہے مثال کے طور پر 4 سے 5 ہاتھ تو آپ اسے 220 کے ساتھ مانج کر پھر دوبارہ 320 نمبر کے پیپر کے ساتھ سینڈنگ کر سکتے ہیں بہرحال یہ ساری گاڑی ہو چکی ابھی ہم اسے سینڈنگ کریں گے 400 نمبر کے پیپر کے ساتھ یہ 400 نمبر کا سینڈنگ پیپر ہم نے پانی میں ڈالا یہ پانی میں اس لیے ڈالا جاتا ہے تاکہ یہ اس میں پانی تھوڑا جذب ہو جائے اس کو موڑنے میں آسانی ہو جب ہم اسے موڑ کر سینڈنگ کرتے ہیں تو نیو ریکمال کے ساتھ اگر پانی میں نہ ڈالا ہو تو وہ ریکمال پھٹ جاتا ہے جناب اس کی سینڈنگ کر رہے ہیں 400 نمبر کے ریکمال کے ساتھ جہاں جہاں پر ڈیکو پوٹین لگائی ہے وہاں پر ہم 400 نمبر کے ریکمال کے ساتھ اس کی سینڈنگ کریں گے 400 نمبر کے پیپر کے ساتھ اور اس کے بعد جہاں پر پیس ٹھیک ہے وہاں پر 1500 نمبر کے ساتھ سینڈنگ کر کے اسے ہم اسطر ڈالیں گے اسطر یعنی کے پرائمر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سینڈنگ ہو رہی ہے ڈیکو پوٹین کی سینڈنگ کے بعد اسے اسطر ڈالا جاتا ہے اس کے بعد اس کی ٹیپنگ ہوتی ہے ٹیپنگ سے مراد ٹیپ اخبار لگایا جاتا ہے جہاں جہاں پر رنگ نہیں ڈالنا تاکہ وہاں تک یہ رنگ نہ پہنچے تو اس وجہ سے اس کی ٹیپنگ کی جاتی ہے میں آپ کے لئے اس چینل پر لاتا ہوں فار سیل گاڑیاں اور پینٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی گاڑی آتی ہے تو میں آنر سے پرمیشن لے کر گاڑی کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرتا ہوں اگر آنر کی پرمیشن نہ ہو تو میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کرتا یہ دوہزار چھے موڈل ہے سلور مٹیلک کلر ہے مٹیلک کلر ہمیشہ جب بھی بنایا جاتا ہے اس کی شروعات سلور سے ہی ہوتی ہے سلور میں بنتا ہے سلور اگر مٹیلک کلر میں سلور نہ ہو تو وہ مٹیلک کلر کہلاتا ہی نہیں ہے جناب یہ دوسری سائیڈ پر بھی آخری پیس پر ہم پہنچ چکے ہیں اسے ہاتھ کے ساتھ چیک کیا جاتا ہے کہ اس میں کوئی خراش وغیرہ تو نہیں یا کوئی ٹک وغیرہ تو نہیں رہا جناب ہم اس کی ٹیپنگ کر چکے ہیں ٹیپنگ آپ کے سامنے ہے اس کے ہینڈلز شیشے اور ٹائر وغیرہ ہم کور کر چکے ہیں ٹیپنگ پر ہم نے کلر نہیں ڈالنا چھت پر بھی نہیں ڈالنا جناب یہ اسطر کا پروسس بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ جہاں جہاں پر ٹک تھے وہاں وہاں پر ہم نے اسے اسطر ڈالا اسطر ڈالنے کے بعد اسے مانجا جاتا ہے اسطر کو مانجا جاتا ہے پندرہ سو نمبر کے رنگوال کے ساتھ پندرہ سو نمبر کا سینڈنگ پیپر ہو یہ ہزار بارہ سو نمبر کا بھی ٹھیک ہے بہرحال پندرہ سو نمبر کے سینڈنگ پیپر کے ساتھ اسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم مانج رہے ہیں پندرہ سو نمبر کے سینڈنگ پیپر کے ساتھ مانجنے کے بعد ہم اسے کلر کریں گے اور کلر کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر ہارڈنر لے کر ڈالیں گے تو جناب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کلر شروع کر دیا بقائدہ آغاز کر چکے ہیں کلر کا ہم اسے تین سے چار کوٹ میں کور کریں گے جب تک کہ یہ استر کور نہیں ہو جاتا استر جیسے ہی کور ہو جائے گا سلور میں تو ہم اس کو تھوڑی دیر چھوڑ کر اس کے اوپر ہارڈنر لے کر ڈالیں گے ہارڈنر لے کر جو سادہ کلر ہوتا ہے اس میں ہارڈنر لے کر رنگ کے اندر ہی مکس کیا جاتا ہے بہرحال مٹالک کلر میں ہارڈنر لے کر الگ سے ڈالا جاتا ہے ہم اس کے اوپر سلور کلر پہلے ٹکوں کے اوپر ڈالیں گے جہاں جہاں پر استر ہے استر کو کور کرنے کے بعد فائنل دو کورٹ ہم پورے پیسوں پر ڈالیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بارنٹ کا کچھ حصہ استر ہے بکایا سارا سلور میں ہے پہلے ہم جہاں پر ٹک ہیں ان کو کور کریں گے ٹک کور کرنے کے بعد ہم اسے اس بارنٹ کے اوپر پورے کے اوپر کلر ڈالیں گے جناب یہ سلور ہو چکی ہے ابھی ہم اس کے اوپر ہارڈنر لیکر ڈالیں گے ہارڈنر لیکر کس طرح بنایا جاتا ہے اس کے بارے میں ایک الگ ٹاپک ہے اس کے بارے میں ہم ویڈیو الگ سے بنا دیں گے پھر کبھی جناب ہارڈنر لیکر ہم نے تیار کیا تقریبا کلر کو ہم نے چھوڑا بیس منٹ بیس منٹ کے بعد ہم اسے ہارڈنر لیکر ڈال رہے ہیں ہارڈنر لیکر صرف پانی کی طرح کی ایک کوٹنگ ہوتی ہے جس طرح آپ کسی چیز کے اوپر پلاسٹک کوٹنگ کراتے ہیں اس طرح کا یہ کلر کے اوپر کوٹنگ ہوتی ہے اسے آپ شائنر بھی کہہ سکتے ہیں اس سے اس میں چمک بھی آتی ہے اور نیچے جو کلر ہے وہ بھی اس کی بھی پروٹیکشن ہو جاتی ہے اس کے ہیڈ لائٹس کو ہم نے کور اس لئے نہیں کیا کہ آنر نے کہا اس کے ہیڈ لائٹ میں نے چینج کرنے ہیں ہیڈ لائٹس کو اس وجہ سے کور نہیں کیا اس نے کہا اگر اس کے اوپر کلر پڑ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں یہ ویسے بھی میں نے ہنک دینے ہیں تو اس وجہ سے اس کی ٹیپنگ نہیں کی ہم نے جناب اس کو تین تین کوٹ ہارڈنر لیکر کا ڈالیں گے تقریباً دس دس منٹ کے وقتے کے ساتھ اور فائنل میں آپ کو ریزلٹ دکھائیں گے کہ گاڑی کس طرح سے تیار ہوئی تو جناب تین کوٹ ہارڈنر لیکر کمپلیٹ ہو چکا ہے ریزلٹ آپ کے سامنے ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انتہائی خوبصورت ریزلٹ آیا ہے اس کا ڈگی کو چھوڑ کر بکایا ساری گاڑی چھتوں اور ڈگی کو چھوڑ کر بکایا ساری گاڑی ہم نے اس کی کلر کی امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لئے وقت نکالا میں آپ کے لئے فارسل گاڑی ہاں اور پینٹسر ریلیٹڈ جو بھی کام ہوگا وہ آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ ویڈیوز دیکھنے کا بہت بہت شکریہ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ